آج ہر شخص اپنے ہی بینک اکاؤنڈ میں پیسے ڈیپوزٹ کرواتے ہوئے اس خوف میں مقتلعہ ہے کہ اسے ایف بی آر کہیں کیپچر نہ کر لے ایف بی آر جس کو سبھی جانتے ہیں یعنی کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو ٹیکس کا پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جو آپ سے پوچھ گوچھ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے آئے تو کہاں سے آئے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے پیسے آپ اپنے ہی بینک میں اگر ڈیپوزٹ کرواتے ہیں تو ایف بی آر آپ سے کتن کچھ بھی سوال نہیں کرنے کا مجاز رکھتا ہے تو دوستو میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں المکہ بزنس سب جہاں پر آپ کو ملک بھر کی بزنس سے جڑی ہر لیٹس نیوز اور سکیمز کا اینڈ ہم اپنے چینل پر آپ سے شیئر کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو پینٹ تک دیکھئے گا اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا جلدی سے بھٹتے ہیں اپنے موضوع کی طرف آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے ہی بینک اکاؤنٹ میں آج کے دور میں پیسے ڈیپوزٹ کرواتے ہوئے یہی ڈسکس کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ یار کہیں مجھے ایف بی آر پرائپ نہ کر لے تو دوستو ایف بی آر کتنی رقم پر آپ سے سوال کرے گا اسی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں جس کا شاید آپ کو ابھی تک نہیں معلوم کہ ایف بی آر کو یہ رائٹس بینک نے خود دیئے ہیں اور اس کا جو حکم ہے وہ گورنمنٹ کی طرح سے ہی جاری ہوا ہے کہ بینک ایک مخصوص اماؤنٹ کسی بھی اکاؤنٹ ہولڈر کے اکاؤنٹ میں اگر آتی ہے تو اس کا ریکارڈ ایف بی آر کو خود پہنچانے کا مجاز ہوگا تو دوستو وہ رقم ہے بیس لاکھ اگر آپ بیس لاکھ سے اوپر کی رقم اپنے اکاؤنٹ میں کہیں سے بھی ٹرانسفر کرواتے ہیں یا خود ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایف بی آر آپ کو فوراں رابطے میں لے گا رابطہ کرتے ہی وہ آپ سے پوچھے گا کہ اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ کے پاس یہ رقم کہاں سے آئی لیٹس پوز اگر آپ فائلر ہیں بھی تو آپ نے وہ تساسا ڈیکلیر کیا ہوگا ہر سال جب آپ ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو اس میں آپ نے اپنی ڈیکلیریشن کی ہوگی لیٹس پوز اگر آپ فائلر نہیں ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں اچانک سے بیس لاکھ سے اوپر کی رقم آتی ہے تو ایف بی آر آپ سے ضرور رابطہ کرے گا ذہن میں رکھئے گا یہ رقم بعض اوقات بائیس لاکھ بھی ہو جاتی ہے اور آپ سے رابطہ نہیں کیا جاتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے رابطہ نہیں ہوگا ذہن میں رکھئے گا کہ پندرہ سے بیس لاکھ کے درمیان کی رقم آپ کے لیے اتنا خطرہ نہیں رکھتی لیکن اگر آپ کسی بھی ایسے ذرائع سے رقم لیتے ہیں جو آپ کے پاس سورس بھی موجود نہیں ہے اور آپ فائلر بھی نہیں ہیں تو آپ سے جلد ہی رابطہ کیا جائے گا ہم ہمیشہ آپ کو اپنے چینل سے ایسی اگاہی دیتے ہیں کیونکہ ہم سے متعدد بار اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ہمیں بتائیں کہ کتنی اماؤنٹ کی ٹرانسیکشن یا آپ کے اکاؤنڈ میں کوئی بھی شخص ڈیفرنٹ آئی ڈی سے ڈیپوزٹ کرواتا ہے تو گورنمنٹ آپ سے رابطہ کرے گی تو دوستو ہم آپ کو اپنے ایک اہم ذرے سے یہ خبر دے رہی ہیں کہ اگر آپ کے اکاؤنڈ میں بیس لاکھ سے اوپر کی رقم آتی ہے تو آپ سے ایف پی آر ضرور رابطہ کرے گا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں تو آپ ضرور کر کے دیکھئے گا آپ کو اس کے رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہوں گے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ انفرومیشن پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ